اور آج ایک اور ایسی خبر آئی جس نے سب کو چوکا دیا مینکشی اور نیہا یہ آپ لوگوں نے بھی صبح سے ہم یہ خبر بتا رہے ہیں لوگوں کو کی کہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ صرف ایک گلی سے مات ایک گلی سے کرونا کے چھالیس کیس سامنے آ جائے یہ ہوا ہے ایک دو نہیں چھالیس کیس سامنے آنے کے بعد ڈلی میں ہر کمپ مچ گیا دلکل یقین کرنا پانا مشکل ہے شویطہ لیکن یہ سرچ ہے کہ جاگید پوری میں ایچ ٹو بلوک کی گلی میں کرونا کے چھالیس کیس سامنے آئے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جہانگیر پوری سے کہ جب کرونا کا بسپورٹ ہوا ہو اس سے پہلے بھی ایک گلی سے اسی زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں ان ٹوٹالٹی اگر ان کو ملایا جاتا تو اسی ہوں گے لیکن اس سے پہلے بھی یہ کیسز سامنے آئے ہیں جہانگیر پوری کا ادھارن دیا جہانگیر پوری کی ایک گلی اس کے اندر ایک ہی پریوار کے کئی سارے گھر تھے چاچے مامے تائے تائے یہ سب ان میں ایک ہی پریوار کے چھبیس کیس پوزیٹیو نکلے کیونکہ وہ مانے ہی نہیں کنٹینمنٹ زون ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے رہے تو جہاں جہاں کنٹینمنٹ زون میں لوگوں نے بات مانی ہیں وہاں ایک بھی نئے کیس نہیں ملے اور جہاں لوگوں نے بات نہیں مانی وہاں پہ کچھ کنٹینمنٹ زونز میں کئی نئے کیس نکل کے آئے ہیں صرف چار دن پہلے دلی کے مکہ منتری اڑویند کی جیوال بتا رہے تھے کہ جہاں گیر پوری کی ایک گلی میں کیسے ایک سے دو دو سے چار چار سے سولہ اور سولہ سے چھبیس لوگ کورونا کی گرفت میں آگئے لیکن جہاں گیر پوری کین گلیوں میں کورونا وائرس نے جیسے بستی ہی بس آ لی ہے اب علاقے کی ایچ بلوک کی ایک ہی گلی میں کورونا کے چھیالیس ماملے نکل آئے ہیں جہاں گیر پوری میں کورونا کے سویسپورٹ سے پرشاسن اور سواستکرمی حیران ہے کہ پھیلتے سنکرمن پر روک لگائیں تو کیسے اس وقت میں دلی کے جہاں گیر پوری علاقے کے بلکل پاس موجود ہو دراصل یہاں پر نیا ماملہ سامنے آئے جس میں چھیالیس کیس جو ہے وہ اب کورونا پوزٹیو پائے گئے اسی صاحب سے جہاں گیر پوری جو کی ہات سپوٹ ہے کنٹینمنٹ زون ہے وہاں پر کسی کو آنے جانے کی منائی ہے وہاں پر اب جو کیسے کی سنکھیا ہو گئے تین بڑے بڑے کیسے آ چکے ہیں جس میں کیسے اب 89 یعنی 89 کیسے جو ہے دلی کے جہاں گیر پوری علاقے سے پرکاش مات چکے ہیں ایسے میں ظاہر طور پر اب سنکٹ کی بات ہے کیونکہ دلی کے ایسا علاقہ جہاں پر ایک سب سے زیادہ کیسے سامنے ہیں دلی کے صرف اسی علاقے میں اب تک 89 کورونا مریض مل چکے ہیں تازہ ماملے میں ایچ بلوک میں 46 مریض پائے گئے ہیں اس سے پہلے سی بلوک میں 31 مریض پائے گئے تھے اور جہاں گیر پوری پولیس تھانے کے ساتھ سٹاف بھی کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں درسل اس علاقے میں کورونا سنکرمن کی شروعات 11 مارچ کو ہوئی تھی جب 67 سال کے ایک بزرگ نے دم توڑا تھا بزرگ کے کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد سامنے آنے کے بعد پریوار کے لوگوں کا بھی ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ میں چھے لوگوں میں سنکرمن کی پسٹی ہوئی لیکن تب علاقے کے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ سنکرمن اس قدر پھیلے گا اور بچوں سے لے کر بزرگ تک اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے پلال تو ستتی یہ ہے کہ لگاتار جہاں گیر پوری علاقہ جو ہے کنٹینمنٹ زون بنا رکھا ہے اور ایسے میں وہاں پر زیادہ احتیاط بڑھتی جا رہی ہے اور اس وجہ سے وہاں میڈیا کی بھی عنومتی نہیں ہے پرویش کی عنومتی نہیں ہے جو جھانگیر پوری کے کیسز تھے ان میں کچھ پولیس کرمی بھی تھے جن کو یہ کورونا پوزیٹیو پائے گیا تھا یعنی تقریباً 35 شروعات میں آئے تھے کیسز جو پہلا بڑا ماملہ تھا جن میں 33 اس کے بعد کچھ پولیس کرمی تھے اس کے بعد جو 46 کیس جو ہے تازہ آئے ہیں یعنی تین بڑے بڑے کیسز جھانگیر پوری سے آگئے پرانی دلی کے چوڑی والان میں بھی ایک ہی پریوار کے گیارہ لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس میں دو بچے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ دلی کے ہی مہرولی علاقے میں ایک سواستھ کرمی اور اس کے سسور کورونا سنکرمی تھو گئے ہیں پریوار کے چھے لوگوں میں بھی لکشن دکھ رہی ہیں مہرولی علاقے میں ہی ایک سبزی والا بھی کورونا پوزیٹیو ملا ہے ڈازدھانی دلی میں سنکرمن کی یہ رفتار کیج ریوال سرکار اور آم جنتا دونوں کے لیے بہت چنتا جنک ہے انوج مشرا اور اروند ہوجا کے ساتھ چرا گوٹھی ڈلی آج تک